بندوں آئے میرے بندوں جب تم اپنے بی بی پر اپنے بچوں پر اپنے گھر والوں پر خرچ کرو ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ اپنے بی بی بچوں پر خرچ کرو لیکن جب خرچ کرنے پہ آؤ جب اپنے بی بی بچوں پر مال خرچ کرنے کا نمبر آئے لم یوسرفو بیجا خرچ نہیں کرنا ناجائز خرچ مت کرنا ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرنا اسراف مت کرنا اور بخیلی بھی مت کرنا ہاتھ روگنا بھی نہیں اب بچہ بیمار ہے ڈاکٹر نے ڈاکٹر اچھی دوا دیتا ہے یہ سو روپے کی دوا نہیں نہیں جائیں ہومیوپیٹک والے سے نہیں لیں دس روپے میں کام چلی جائیں یہ تو بکرہی اتنا موقع ہے بچے بھی آپ کے نئے کپلا پہننا چاہتے ہیں آپ کی بیوی بھی نہیں ہے کپلا پہننا چاہ رہی ہے اور آپ کے پاس ہے تو آپ اپنی بیوی کو کپلا دلائی ہے جو خود پہنا ہو اپنی بیوی کو بھی پہنا ہو اپنے بچوں کو بھی پہنا ہو لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی گنجائش ہے پانسو روپے کا کپلا لانے کی لیکن آپ اپنی بیوی کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے اپنی گنجائش اور اپنی حد سے پار کر کے اس کو پندرہ سو روپے کا سوئیب دلائے آپ کی حیثیت ہے پانسو روپے والا کپلا پہننے کی لیکن چونکہ عید کا دن ہے ہمیں اپنے یار دوستوں میں اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھنا ہے اس لیے ہم اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے ہم دو ہزار کا سوٹ لا رہے ہیں اور آپ پہن رہے ہیں حیثیت پانسو روپے کی ہے تو لاو پچاس روپے والا کپلا پہنے حیثیت ہے آپ کو ایک سو چالیس ساٹھ ستر اسی روپے کلو گوشت کھانے کی نہیں نہیں صاحب ورڈ فلو میں مرگا چلتا ہے پچاس روپے ہم یہی لے لیں اس سے بھی روکا نہ حد سے آگے بڑھنا ولم یک کرو نہ بلکل تنگی کرنا نہ بلکل ہاتھ کو روک لینا نہ مٹھی بند کر لینا نہ بلکل کھول دینا نہ بلکل بند کرنا وقان بین ذالک قوامہ دونوں کے بیچ بیچ میں رہنا بیچ بیچ میں رہنا یہ قرآن کی تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آئیے ان تینوں آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اب میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ دنگ رہ جائیں گے کہ مولانا کیا نتیجہ نکال رہے ہیں یہ واقعہ ہم مولویوں پر بھی فٹ بیٹھتا ہے یعنی ہم بھی ہم لوگ بھی مجرم ہیں اس واقعے کی روشنی میں بخاری شریف کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر اٹھتے ہیں کروڑیں بدل رہے ہیں بستر پر آپ کو رات کی تاریخی میں نیند نہیں آ رہی ہے آپ نے اپنی بی بی اممہ عائشہ سے کچھ نہیں کا آپ نے اپنی بی بی عائشہ سے کچھ نہیں کا آپ نے دروازہ کھولا اور سیدھے گھر سے باہر نکل گئے تھوڑی دور چلے تو آپ کو راستے سے چلتا ہوا ایک آدمی نظر آیا کوئی آ رہا ہے آپ اس کے قریب پہنچیں یہ سوچ کر اس کی طرف آگے پڑ گئے اگر جان پہچان والا ہوا تو اس سے کچھ مانگ لیں گے کیونکہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی کروٹیں بدلتا رہا اور گھر میں کھانے کو آج میرے کچھ نہیں رہا چلو یہ آدمی آ رہا ہے اس سے کچھ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں اس آدمی کو پہچان نہیں پھائے جب اللہ کے نبی اس کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی اور نہیں ہے یہ حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوائے ہیں جو رات کی تاریخی میں باہر نکلے ہیں حضرت ابو بگر صدیق نے نبی کو دیکھا اور اللہ کے نبی نے ابو بگر صدیق کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بگر اتنی رات میں تم کیسے نکلے تو حضرت ابو بگر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بخاری شریف کہ یہ واقع ہے آئے اللہ کے نبی آئے اللہ کے رسول آپ سے کیا چھپاؤں آج اگر جھوٹ بولیں گے تو کل اللہ تعالیٰ وحید نازل کر کے آپ کو بتا دے گا سچائی کیا ہے حقیقت ہی ہے کہ گھر میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گیا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو میں اس سے یا میرا چہرہ دیکھ کر وہ میری بھوک کا اندازہ لگا لے گا اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کون ابو بگر صدیق اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بگر اگر مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر اپنے گھر لے جاؤں گا اور تمہیں کھانا کلا دوں گا تو یہ امید بلکل مت رکھنا اس لیے کہ تمہارے نبی کو تمہارے اس ساتھی کو تمہارے اس خلیل کو اس دوست کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک نئی گھر سے باہر نکالا ہے جو حالت تمہاری ہے وہی حالت میری بھی ہے جس بھوک کی وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا اچھا ابو بگر صدیق کی امیدوں پر پانی پھر گیا سب سے زیادہ سخیح اور کھلانے پلانے والے تو اللہ کے نبی تھے چلیے کوئی بات نہیں چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا دونوں کی نظریں اس آدمی پر جم گئی دونوں اشاروں میں باتیں کرنے لگے اگر جان پہچان کا ہوا تو اسی سے کہیں گے کہ اپنے گھر لے چل جب وہ آدمی قریب آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوتے علیہ السلام ہوا اور ان دونوں نے پوچھا آئے عمر اتنی رات میں اندھیرے میں اکیلے چلے آ رہے ہو کیسے نکل نہ ہوا کہاں جانا حضرت عمر فاروق بھی کہنے لگے اللہ کے رسول جھوڑ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں سچائی ہے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا ہے بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلیں سوچاتا گراستے میں کوئی مل جائے گا تو شاید ہماری حالت دیکھ کر وہ اپنے گھر لے جائے گا اللہ کے نبی نے کہا آئے عمر تمہارے ساتھی ابو بکر کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہارے ساتھی محمد و رسول اللہ کو بھی اسی بھوک نے بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو ضرور قلاتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں اس رات میں مجھے گھر معلوم ہے آئیے اس گھر کی طرح چلتے ہیں وہ گھر حضرت ابو الحیسم کا ہے ابو الحیسم انساری کا گھر ہے چلیے جراب الحیسم کے گھر چلتے ہیں اور ان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں ان کے گھر میں اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو وہ ضرور کھلا دیں گے یہ تینوں لوگ حضرت محمد رسول اللہ اور ابو بکر اور حضرت عمر یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں ان صحابی کا نام میں بتا چکا ہوں ابو الحیسم انساری دروازے کو دستک دیتے ہیں ان کے گھر کے کنڈی کھڑ کھڑاتے ہیں ان کے گھر کو دستک دیتے ہیں ابو الحیسم دروازے پر آتے ہیں اتنی رات میں کون آسکتا ہے میرے گھر میں آج تک دو رات کے سندھیرے میں تو کوئی آیا نہیں ضرور کوئی ضرورت مندی ہوگا کوئی پریشاہ حال ہوگا چلے چل کے دیکھتے ہیں جیزی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کھڑی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں ابو بکر ہیں حضرت عمر ہیں مرحبا مرحبا موسٹ بیلکن کم آپ کا آنا مبارک ہو اتنی رات میں اتنی اچھے مہمان اور وہ بھی ہمارے گھر میں آئیے نشریف لائیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر مت کھڑے رہیے آپ اندر آئیے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر اندر آ جاؤ اتنی رات میں اماندھاری کے ساتھ بتائیے ہمارے اور آپ کے دھر میں کوئی آ جائے تو کیسا لگے گا ویسے آج کل تو کوئی آئی نہیں سکتا ہے آئے گا تو فون ان کر کے آئے گا موبائل موبائل آپ کو اطلاع کر کے ہی آئے گا اچانک نہیں وہاں تو موبائل کا زمانہ ہی نہیں ہے ٹیلی فون کا زمانہ ہی نہیں ہے اور اچانک پہنچ گئے اور پیشانی پہ شکن نہیں آ رہی مہزبان کے ابو الحیزم اتنے اچھے مہمان اتنی لاکھ میں وہ بھی ہمارے کر اندر آئیے بخاری کے اندر یہ واقعہ دروازہ کھولا اندر آئیے بتائیے اندر جاتے ہیں پانی لاتے ہیں پی جیے کیا بات ہوئیے کیسے آنا ہوا اللہ کے رسول اسی رات میں بتائیے ہم بستر بستر لگاتے ہیں آپ آرام کریے سوئیے کہ نہیں آیا بلحیزم تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے پس اتنا بتا دو تمہارے گھر میں اگر رات کا بچا کچھا کچھ ہو تو بتا دو رات کی اس تاریخی میں مجھے بھی بھوک نے گرزے باہر نکالا اور ابو بدر کو بھی اور ان کے ساتھ ہی حضرت عمر کو بھی ہم تینوں بھوک سے نڈال ہیں آئے ہیں اور یہ امید سے آئیں کہ تمہارے گھر میں رات کا کچھ بچا ہوا ہو تو دے دو ہم اللہ سے خیر و برکت کی دعا کریں گے اور اللہ اسی میں برکت دے گا ابو الحیثم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے لیکن ہم اتنے بزدل بھی نہیں ہیں کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لئے کچھ انتظام نہ کر سکے بیٹھیں آپ ابھی آپ کے لئے انتظام ہوتا ہے اللہ کے نبی کو پتا بھی نہیں ابو الحیثم اندر جاتے ہیں کچھ کچھی اور بکی اور بیچ کی ہر قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی مٹی کے پیالے میں وہ اٹھا کے لئے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی تب تک آپ یہ کھجور کھائیے آپ کے دونوں ساتھ ہی ہیں آپ لوگ کھجوریں کھائیے میں ابھی آپ کے لئے کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں اندر جاتے ہیں اندر جاتے ہیں اور اپنی ایک بگری کا بچہ جس کی عمر تقریباً ایک سال کی تھی یعنی قربانی کے لائق ہو چکا تھا تقریباً ایک سال کا بگری کا بچہ بگری بھی تھی اس کا بچہ ایک سال کا اس بگری کے بچے کو انہوں نے پکڑا ایک ہی آدمی عرب کے اندر آج ہی کافی ہوتا ہے پورے بگرے مزیبہ کرنے کے لیے عاب الحیثم نے پورا کا پورا بگرہ گرا لیا اور جلدی سے اس کو زبا کر دیا چھوڑی چلا دی فوراً آرین فوراً اس کی کھالو دھیڑ دی اور گوشت اس کی پوٹیاں بنا کر جلدی سے چولے پر رکھ دی عاب الحیثم اور ان کی بی بی دونوں ایک کام یہ کر رہے ہیں دوسری کام ان کی بی بی کر رہی ہے اور فوراً جلدی سے جتری جلدی ہو سکا کھانا بنا کر تیار کر دیا اندر سے آب آز آتی ہے اے عاب الحیثم اے میرے شوہر دسترخان لگا دیجئے ہمارے نبی محمد و رسول اللہ کو اور ان کے دونوں صافیوں کو دسترخان پر بٹھائی ہے میں سالاً نکالتی ہوں ہمارے نبی محمد و رسول اللہ کو دسترخان پر بٹھائی ہے